السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل و کرم سے کانگریس پارٹی کی جانب سے مجھے الخیزی صلی اللہ علیہ وآلہ سے کینڈیڈیٹ ڈیکلیئر کیا گیا ہے لسٹ آئی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کانگریس پارٹی نے مجھے یہاں سے موقع دیا ہے دوبارہ عوام میں عوام کی سہولیات کے لئے عوام کے ساتھ انصاف کے لئے حلق اسمبلی کاروان کے ڈیولیپمنٹ کے لئے انشاءاللہ اگر عوام مجھ کو انشاءاللہ موقع دیں گی میں ضرور حلق اسمبلی کاروان میں پیار اگجہتی آمن کی برخراری اور ڈیولیپمنٹ کے لئے میں انشاءاللہ کام کروں گا تمام لوگوں کو ساتھ لے کر تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام بھائیوں کے ساتھ حلق اسمبلی کاروان کی ترقی کے لئے ایڈیوکیشن کے لئے ہیلت کے لئے اور جو ڈیولیپمنٹ کے کام باقی ہے ان کو ان پر عمل آوری کے لئے ہم کام کریں گے اور کانگریس پارٹی کا جو منشور ہے جس میں عوام کی سہولیات کے لئے جو راہل گاندی صاحب نے سریمتی سونیا گاندی صاحبہ نے ملک ارکجن خرگے صاحب اور دیگر ہمارے ریون تریڈی صاحب ان سب کی خیادت میں میں ہمارے حلقے کے لئے میں ایک کام کروں گا ڈیولیپمنٹ کا اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس ریاست میں بھی عوام سے جو کیے گئے وعدے جس طرح سے کپناٹنگ میں عوام کو گیارنٹی سکیمات دی گئی تھی یہاں بھی پانچ سو روپے میں گیس سیننڈر اور دو سو یونٹ بجلی فری اور دیگر جو سہولیات ہیں یہ جو اہم مدد ہے ان پر فوری املاوری ہوگی اور انشاءاللہ اللہ ریاست تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت بنے گی اور کرپشن کے خاتمے کے لئے آنانیت کے خاتمے کے لئے جس طرح سے ڈسٹرکشنز ہو رہے ہیں پراپرٹیز اس کی روپ تھام کے لئے ہم سب مل کر ہم تمام عوام کے ساتھ بلا کسی مذہبی تفریخ کے کسی بھید بھاو کے ہم ریاست کی ترقی کے لئے بلخصوص حسر اسمبلی کاروان کی ترقی کے لئے ہم کام کریں گے میں اگر اس قابل مجھے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو ان کے لئے کچھ کام کروں گا تو انشاءاللہ اطلاع آپ جسے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میں کوئی عہدے پر نہیں رہے کے بھی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ عوام کے خدمت کروں اگر لوگ اپنا اعتماد مجھ پر کریں گے اللہ چاہتا ہوں میں ان کے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچا ہوں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ